موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو حدیث کی کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس کتاب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو سوارنے کی باتیں سن سکیں سیکھ سکیں کیونکہ وہی گھر مبارک ہوگا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے گا اگر ہم اپنی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے تو وہی آدمی آخرت کی نجات اور کامیابی کا امیدوار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی کو ملے گی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے حدیث کی اس مشہور کتاب کے جو مختلف انوانات ہیں ان میں سے گزشتہ ہم نے مریض اور اس کے متعلق کچھ امور پر گفتگو کی تھی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک مسلمان کا حق ہے کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی بیمار پرسی کیجئے یادت کیجئے اور اس کے لیے خیر خواہی کے طور پر جو بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں وہ مدد کیجئے مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی کی پیسوں سے مدد کریں کچھ ایسے مریض ہو سکتے ہیں جو مالی اعتبار سے بڑے خوشحال ہیں انہیں پیسوں کی نہیں آپ کی کچھ میٹھے بول کی ضرورت ہے آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے آپ کے اچھے ڈاکٹر کے اڈوائز کی ضرورت اس طرح سب مریضوں کو جو سب سے بڑی ضرورت وہ دعا خیر کیا کیونکہ بیماریوں سے نجات اللہ کی حکمت اور مشیعت ہی سے مل سکتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا حکیم اور ایک عام سا ڈاکٹر کوئی دعا تجویز کرتا ہے اور وہ مریض کو بڑی جلدی شفاہ ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں کبھی ایسے بھی دیکھا گیا مشہور ایکسپرٹ اسپیشلیسٹ ڈاکٹر کوئی دعا لکھتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا دعا کی تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ہو اسی وقت وہ صحیح دوائی کی بھی تجویز کرے گا اور اس کا صحیح فائدہ بھی ہوگا دوائیں یہ سبب ہیں لیکن اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے ورنہ ڈاکٹر کیوں بیمار پڑے ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں بیماری میں بعض ڈاکٹر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاج معالجہ دوائیں یہ اسباب ہیں صرف جس کو اختیار کرنا چاہیے مگر ایک مومن کا بھروسہ اور توقل اللہ رب العالمین پر ہو اس کے بعد دعا کرے اللہ سے کہ یہ بیماری سے اللہ مجھے نجات عطا فرما انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو دعائیں کیا کرتے تھے اس سے پہلے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ بیمار ہوئے کس طریقے سے انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی حدیث کی مختلف کتابوں میں ان کی بیماری پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا بہت تفصیل سے وہ واقعہ مذکور ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو اس سے پہلے ہم نے جو بات کہی دعا کریں اس کے لئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یہ طریقہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے لا باستہور انشاءاللہ ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں یعنی مریض کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے گا اللہ تعالی خیر کا معاملہ کرے گا میں اللہ عظیم سے مانتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ اللہ تمہیں شفاعتہ فرمائے دیکھئے دعا کے اندر بھی ایمان اور اخیدے کی پختگی بیمار مانگ رہا ہے کس سے اللہ تعالی سے کیونکہ وہی ایک دربار ہے وہی غریب گل نواز ہے وہی امیر نواز ہے وہی داتا دربار ہے وہی سب کو دینے والا ہے مشکل کشاہ حاجت روا وہی اللہ رب العالمین اسی کی بارگاہ سے سب کو ملتا ہے اسی کی اجازت سے اسی کے حکم سے اسی کی مشیعت سے اسی لیے اسی سے مانگنا چاہیے جیسے انبیاء اکرام علیہم السلام مانگا کرتے تھے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے یہی دعا پڑھی لا باستہول انشاءاللہ کہ اللہ تعالی شفاہ دے کوئی بات نہیں ڈرنے کی بات نہیں وغیرہ تو وہ آگے سے پھر غصے میں آگیا بڑا جو تھا اور پھر اس نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بخار سے جھلس رہا ہوں اور اتنی پریشانی میں ہوں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہی رہے یعنی مطلب یہ کہ تم دعا خیر کو پسند نہیں کرتے تو پھر جھلستے رہو دیکھئے کہ جب دعا کی جائے تو آدمی کی نیت اور ارادہ بھی ہو کہ اس کو اللہ تعالی سے وہ بھی مانگے اگر آپ بھی دعا کریں آنے والا بھی بیمار پرسی کے لیے آنے والا بھی دعا کریں تو پھر وہ حکیم کے نسخے میں بھی شفاہ ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر کی کوئی پریسکریپشن جو ہے دعا جو تزویز کرتا ہے اس کے اندر بھی شفاہ ہو سکتی ہے آپ بھی دعا کر رہے ہیں وہ بھی دعا کر رہا ہے آپ کا بھی بھروسہ اللہ پر اس کا بھی بھروسہ اللہ تعالی پر ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن پر آپ دم کر سکتے ہیں دم کرنا جس کو ہماری اس میں کہتے ہیں کوئی کلمات کہہ کر دعا پڑھ کر صورتیں یا آیتیں خاص طور پر پڑھ کر آپ پھونک دیتے ہیں جھاڑ پھونک دم کرنا یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے اور یہ بھی مسنون ہے یہ نوٹ کر لیجی کہ دم کرنا یا دم کروانا کسی پر پڑھ کر پھونکنا یا خود اپنے آپ پر پھونک لینا پڑھ کر یہ دونوں مسنون ہیں حدیث سے ثابت ہیں صرف دوا ہی نہیں دعا بھی اذکار مسنونہ بھی اب آپ دیکھئے یہ کیسے حدیث سے ثابت ہیں پڑھئے یہ مشکات اگر آپ کے گھروں میں ہو تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے ورنہ توجہ سے سنیے کہ بعض قرآنی آیات میں بہت تاثیر ہے قرآنی صورتوں میں بہت خیر و برکت ہے اس کا اس کے ذریعے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے جیسے ایک دعا جو بتائی گئی بڑی اہم دعا ہے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ ارقی کا واللہ یشفی کہ میں اللہ کے نام سے یہ رخیہ یہ دم کر رہا ہوں تمہارے اوپر اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہیں عذیت تمہیں پہنچا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تم کو محفوظ رکھے اور ہر وہ آنک یعنی آنک سے مراد جو نظرِ بد ایول آئی کسی کی آنک کا اثر ہو سکتا ہے نظرِ بد یہ برحق ہے کسی کا اثر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے جو آدمی حسد یا اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو تو اس کے اندر یہ سب چیزوں کو کور کیا گیا اس دعا کے اندر اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے میں مانگ رہا ہوں اللہ سے میں اللہ سے گویا کہ یہ فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں شفاہ عطا فرمائے تو یہ ایک دعا ہے یہ پڑھ کر پھونک دی رہی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے علاج کا اور اسی طرح سے دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی پڑھ کر معوضتین وغیرہ قلعوذ برب الناس قلعوذ برب الفلق یہ خاص طور پر پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کرتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی عمل بھی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی وزید بھی کرتے تو اس طرح بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یعنی موسٹ اتھنٹک حدیث حدیث جو صحت کے اعتبار سے بہت عالی ترین درجہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بے ایک وقت مذکور ہو اور یہ حدیث دونوں جگہ تو اس میں کیا ہے طریقہ کہ آپ کبھی کبھی اپنا دائیں ہاتھ رائٹ ہین وہ اس کے اوپر رکھ کر یہ دعا بھی پڑھ دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری یہ جو بیماری ہے یہ جو آفت ہے اس کو دور فرمائے وہ اللہ جو تمام لوگوں کا رب ہے تمام کائنات کا پروردگار ہے اور میں اسی سے مانتا ہوں کہ اللہ اس کو شفاہ عطا فرما اور تو ہی شفاہ دینے والا ہے اور اگر تو شفاہ دے تو اس کے آگے کوئی رکاوٹ بن نہیں سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی شفاہ اس کو ملے کوئی بیماری باقی نہ رہے اس کے اندر کتنی پاکیزہ ہے دیکھئے دعا اس میں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پر توقل ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس لئے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں یاد کرے خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کے لئے بھی پڑھنے کی کوشش کرے اور ایک مریض کو آپ جس طرح ہاتھ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس سے ایک تسلیم ملتی ہے اس سے ایک آرام ملتا ہے اس کو ایک محبت کا اظہار بھی ہے مودت کا اظہار بھی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے میں بعض اوقات چھوٹی لگتی ہیں لیکن جب مریض اس حالت میں ہوتا ہے بیمار تڑپ رہا ہو تو یہ چھوٹی چیزیں بھی اس کے لئے بہت بڑی سکون اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا نفث علیہ نفسی بالمعوذات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھتے کبھی تو یہ معوذتین وغیرہ جو ہیں قلعوذ بی رب الناس قلعوذ بی رب الفلق وغیرہ یہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کرتے تھے وَمَسَعَانُ بِعَدِهِ یعنی اپنا ہاتھ وہ پڑھنے کے ساتھ اپنے بدن پر گھما لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا جب آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے یعنی وفات سے پہلے کی جو بیماری ہے اس کا تذکرہ فرما رہی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس میں شدت اختیار کر دی تو میں پڑھا دیا کرتی تھی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں میں پڑھا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک دیا کرتی تھی پھر آپ ہی کا ہاتھ آپ کے بدن پر گھما دیا کرتی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور اس سے جو ایک برکت ہے ظاہر ہے دوسروں کا ہاتھ اس کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونک دیا کرتی اور آپ کا ہاتھ آپ کے ہی بدن پر گھما دیا کرتی اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ ہے کہ معوضتین وغیرہ جو ہے پڑھ کر پھونکنا یہ سنت سے ثابت ہوا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لئے کیا یہ جو دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہوئیں ایک اور مسئلہ یہ ہوا معلوم اس سے کہ بیماری یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے حتیٰ کہ انسانوں میں سب سے مقدس عالی اور محترم ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اللہ نے آپ کا رتبہ بہت اونچا بنایا مگر اس کے باوجود آپ کو بھی بیماری آئی مرض لاحق ہوا تو یہ سمجھ لینا کہ کسی کو بیماری آئی تو گویا اللہ کا عذاب آیا ایسا نہیں ہے آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کے عذاب کا فیصلہ کرنے والے بیماری کئی اسباب سے آ سکتی ہے بیماری کسی کے لئے باعی سے رحمت بھی بن سکتی ہے اگر وہ صبر کرے گا اللہ پر توقل رکھے گا تو وہ بیماری اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جائے گی سیخنا شکوا شکایت اس طرح کا انداز نہ ہو صبر کرے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اللہ سے مانگتا رہے تو یہ بیماری اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب بن جائے گی اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا ایمان اگر کمزور ہو بیماری ان کے لئے ایک آزمائش بن جاتی ہے اور بیماری کی حالت میں وہ شرک اور کفر تک کرنے لگ جاتے ہیں یہ ایک دوسری بلا ہو گئی بیماری یا کسی کو یہ بیماری سمجھ لیجئے کہ ایک آزمائش ایک اور طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا یا مسیبت آئی ہو مگر یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے اللہ جو عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے کس کے حق میں یہ رحمت ہے کس کے حق میں یہ کفارہ ہے گناہوں کا اور کس کے حق میں یہ عذاب کا سبب بننے والی ہے لیکن اس میں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ پورے چیپٹر میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں پورے بات میں اس میں یہ ہے کہ بیماری دم اور قرآنی آیات یا صورتوں کے ذریعے سے یا مخصوص دعاوں کے ذریعے سے درست ہے کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا اب اس سے ایک اور بات سن لیجئے حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے تھے جبرائیل امین اور انہوں نے بھی دم کیا دیکھئے صحیح مسلم کی حدیث ہے اَنَّا جبرائیل علیہ الصلاة والسلام اَتَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اشتقیتا حضرت جبرائیل تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت طبیعت خراب ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے یہ سوال کیا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں فَقَالَ نَعْمُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تو پھر جبرائیل نے یہ دعا پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیکھئے قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُعْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نام سے میں یہ پڑھ رہا ہوں دم کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں نجات دے ہر وہ چیز سے جو عذیت کا سبب بن رہی ہے تمہارے لئے جو تمہارے لئے مسائل کھڑے کر رہی ہے اور ہر برے نفس سے یا بری آنکھوں سے نظرِ بد یا حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے میں اللہ کے نام سے یہ کر رہا ہوں اور اللہ سے میں مانگ رہا ہوں تو وہ کیسی محفل رہی ہوگی جس میں سید الملائکہ دعا پڑھ رہے ہیں سید الانبیاء والمرسلین رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس سے معلوم کیا ہوا اس طرح دم کرنا پڑھنا جو حضرتِ جبرائیل نے کیا اور وہ بھی کس کے لئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لئے بھی کیا کرتے تھے جیسے آپ دیکھئے ایک اور حدیث میں کہا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے لئے بھی پڑھ کر پھونک دیا کرتے تھے چھوٹے بچے تھے یہ آپ کے پاکزہ ترین دعایا کلمات ہیں جو اپنے نواسوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھونک دیا کرتے ہیں پھر آپ فرمایا بھی کیا کرتے تھے ایک اور بات بھی سن دیجئے یہ صرف ہمارے نبی نہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام اس طرح کرتے رہے دم آیات وغیرہ پڑھ کر پھونکتے رہے اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے فرمایا اِنَّا أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّضُ بِهَا اسماعیل وَإِسْحَاقُ تمہارے جدے امجد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے جو جدے امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے اپنے بچوں کے لئے اسماعیل علیہ السلام اور عساق علیہ السلام کے لئے یہ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے تو یہ گویا کہ ابراہیمی وظیفہ ہوا ابراہیم علیہ السلام اس کو پڑھ کر پھونک دیا کرتے تھے تو اسی اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نوازوں کے لئے یہ پڑھا تو یہ جو احادیث ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں تو مسئلہ کیا معلوم ہوا دم کرنا جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ایک دو چیزیں ذہن میں رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جو رواش تھا دم کرنے کا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں تو آپ نے کیا کہا عارض علیہ رقاکن کہ تم جو پڑھتے ہو وہ مجھے سناو اور اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات وغیرہ نہ ہوتے تو آپ نے اس کی اجازت دی یعنی مطلب کوئی بھی اچھے کلمات آپ استعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ محدود نہیں ہے کہ یہی چار پانچ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بس یہی پڑھیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں بس شرطے کہ اس میں کوئی شرک وغیرہ بدات اور خرافات اس طرح کی چیزیں نہ ہو مفہوم کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو تو یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ دیکھئے دم وغیرہ کے مسئلے میں ہمارے ہاں دو خسم کی انتہا پسندی پائی جاتی ہے کچھ لوگوں نے بلکل لیا اس کا انکار کر دیا کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے اس بنیاد پر انکار کیا کہ اس میں شرک یا خرافات وغیرہ پائے جاتے ہیں تو دیکھئے کچھ چیز میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کرنے والے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ سرے سے اس کام کا انکار کر دیں کوئی ڈاکٹر اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیسن کا انکار کر دیں دواؤں کا انکار کر دیں علاج معالجے کا انکار کر دیں نہیں ڈاکٹر کی اصلاح کیجئے کیونکہ غلطی اس آدمی کی طرف سے ہے اسی طرح سے کوئی دم کر رہا ہے لیکن اس میں شرکیہ کلیمات ہیں خرافات ہیں بدات کا سہارا لے رہا ہے آپ اس کی اصلاح کیجئے آپ دم کا انکار نہ کیجئے بشرتے کہ وہ جو دم ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر اللہ سے مانگی اللہ کی طرف رجوع کیجئے اگر اس کے بجائے آدمی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور سہارے تلاش کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اسی طرح بعض لوگ کہیں پر دم کے نام پر مختلف انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ دھوکہ تو تجارت میں بھی غلط ہے دھوکہ کاروبار میں بھی غلط ہے دھوکہ گھرے لو امور میں بھی غلط ہے تو اسی طرح اس مسئلے میں بھی غلطی ہو رہی ہے کچھ لوگ اس میں نادانی کرتے ہیں دم کے نام پر ایسے شرکیاں امور کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے دیکھئے حضرت جبرائیل دعا کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ دم کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس موقع پر بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے مختلف سہارے تلاش کر رہے ہیں اور وہ سہارے غیر اللہ کے سہارے ہیں یہ تو بہت بڑا شرک ہے شفاہ دینے والا کون ہے بیماری آئی آزمائے گئے اور اس کا وہ نقصان ہی نقصان اٹھا رہے ہیں اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھی ہے حدیث کی ایک بڑی جو اہم بات اس میں بتائی گئی آدمی کو جب تک تندرست ہے اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہے اگر بیماری کی وجہ سے اس کی روٹین کی عبادت میں کوئی خلل اندازی ہو گئی مثلا آدمی بیمار ہے نوافل نہیں پڑ سکا یا ہمیشہ نفل روزہ رکھنے کی اس کو عادت تھی ہفتے میں دو دن لیکن بیماری کی وجہ سے نفل روزہ نہیں رکھ سکا تو کیا ثواب بھی رک جائے گا تو حدیث میں کہا گیا ایک بہت بڑی بشارت ہے نہیں روکا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کرم فرمائی ہے کہ نیکی وہ نہ بھی کرے تو ثواب روکا نہیں جائے گا اس کو کیونکہ وہ جب تک صحت مند تھا اس کا احتمام کرتا تھا تو روزہ نہ رکھنے کے باوجود ثواب مل رہا ہے نفل نہ پڑنے کے باوجود ثواب جاری ہے اس کا کیونکہ جب تک تندرست تھا اتمنان سے نفل پڑتا تھا احتمام سے پڑتا تھا بیماری کی وجہ سے نہیں پڑ سکا اللہ تعالیٰ ثواب جاری رکھے گا ایسے ہی اور جو بیگر عبادات ہیں ذکر و اسکار وغیرہ بیماری کی وجہ سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب نہیں رکا جائے گا کہا گیا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آدمی حالت سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اپنے معاملات یعنی ذکر و اسکار نوافل سوم اس کی پابندی نہ کر سکا فرض تو پڑھ رہا ہے لیکن نوافل نہیں پڑ سکتا تو ایسی صورت میں اس کا ثواب نہیں رکا جائے گا تو تندرست بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ حالت تندرستی میں زیادہ عبادت کیجئے نوافل کا احتمام کیجئے دعاوں کا سہارا لیجئے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اسکار میں اپنی زبان کو ترو تازہ رکھیے اگر کبھی بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں رک بھی جائیں ثواب نہیں رکا جائے گا ثواب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہے گا اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ